اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے آمین سم آمین پیارے بچوں سابقہ کلاس میں ہم نے تختی نمبر چار تنوین میں سے دو زیر کی مشک کی تھی یعنی ایکسرسائز کی تھی اور ہم نے جوڑ سے پڑھا تھا مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا سمجھا ہوگا پڑھا ہوگا پریکٹس کی ہوگی تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دو زیر کو روان کے ساتھ پڑھیں گے اور میں آپ کو ساتھ وقف کرنا بھی بتاؤں گی یعنی آیت کرنا بھی بتاؤں گی تو چلیے سبقہ آغاز ستاؤز اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو دیکھئے دو زیر یہ ہے دو زیر کی مشک یعنی ایکسرسائز تو میں نے آپ کو پریویس کلاس میں جوڑ سے پڑھایا تھا کیسے ایسے کر کے میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو آج میں آپ کو روان کے ساتھ پڑھوں گی اور ساتھ آپ کو وقف کرنا بھی بتاؤں گی وقف کا کیا مطلب ہے یعنی آیت کرنا جیسے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہم قرآن مجید کو گفتگو کے لہجے میں پڑھتے ہیں جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو بیچ میں سانس لیتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو بیچ میں سانس لیتے ہیں تو اسی لہجے میں ہم قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہیں یعنی جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر سانس لیتے ہیں وقف یعنی کرتے ہیں آیت کرتے ہیں پھر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر ہم آیت کرتے ہیں وقف کرتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید پڑھتے وقت وقف کرنا بھی آنا چاہیے تاکہ آپ کا آیت کے درمیان جب سانس ٹوٹ جائے تو آپ کو آیت کرنا آنا چاہیے یعنی وقف کرنا آنا چاہیے تو چلیئے میرے ساتھ ساتھ پڑھئیے بیدہ من بیدہ من پیارے بچوں اب اس کی آیت کریں گے اس پر ہم آیت کریں گے یعنی وقف کریں گے تو کیسے کریں گے بیدہ بیدہ وقف کی حالت میں میم کے جو دو زیر ہیں ختم ہو جائیں گے اور میم کو ہم آرزی سکون دیں گے یعنی میم کو ساکن کر دیں گے آگے پڑھئیے ذاکرین ذاکرین وقف کیا ہوگا ذاکر ذاکر وقف کا مطلب آیت کرنا دیکھئیے را کے لیے جو دو زیر ہیں ختم ہو گئے اور را کو ہم نے جذم دی یعنی آرزی سکون دیا قدر آگے وقف قدر قدر قافروف اس طالب میں سے ہے مٹا ادا ہوگا عامل آگے وقف عامل عامل عین کو حلق درمیان سے ادا کیجئے عسل آیت کیسے کریں گے عسل سین کو سختی اور سیٹی سے ادا کیجئے عسل نسوک وقف کیا ہوگا نسوک فوروش آگے وقف فوروش اوکول آگے وقف اوکول یعنی وقف یعنی ہم آیت کر رہے ہیں فی آتن فی آتن وقف کیا ہوگا فی اہ فی اہ یہ جو گولتا ہے اس کو ہم ہائے سکنا میں تبدیل کر دیں گے وقف کیا ہوگا یعنی آیت کیسے کریں گے سفرہ رقبت آگے وقف رقبت شجرہ شجرہ آگے وقف شجرہ شجرہ ہما زہت ہما زہت ہا کو سینے سے ادا کیجئے اور زہ کو سختی سے اور سیٹی سے ادا کیجئے آگے وقف ہما زہ ہما زہ پیارے بچوں الحمدللہ آج ہم نے تختی نمبر چار دو زیر بھی مکمل کر لیے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تختی نمبر چار دو پیش شروع کریں گے مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ان بچوں تک پہنچ جائے جو بچے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ